السلام علیکم فرنڈز میرا مائنڈ میری ٹیکنالوجی میں آپ سب فرنڈز کا ویلکم تو دوستو آج ایک بہت ہی زبردست ویڈیو میں بنا رہا ہوں ٹھیک ہے تو آج ہم ایک ویو او کمبائل ہے تو اس کا ڈسپلی جو ہے گلاس صرف وہ چینج کریں گے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے سب فرنڈز سے ریکویسٹ ہے میری کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کرنے تاکہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں pink path اس کا ڈسپلی آپ چیک کر سکے ہیں بالکل ہوکی ہے پوری طرح سے ہوکی ہے تو ہم اس کو اپن کریں گے اور اس کا جو صرف ڈسپلی گلاس ہے وہ چینج کریں گے تو جیسا کہ ایپ میری ایک پہلی ویڈیو تھی جس میں میں نے واوے کا موبائل تھا واوے سیون دو آزار انیس اس کا جو ٹچ گلاس تھا وہ چینج کیا تھا اور میں آپ کو ساتھ بتایا تھا کہ میں آج اس کے بعد جو ایک نئی ویڈیو ہے ویوو نائنٹی ون کا جو ہے اس کا گلاس چینج کروں گا اور آپ دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کروں گا تو وہ موبائل یہ والا تھا میں نے آپ کو موبائل بھی دکھایا تھا تو اس ویڈیو اگر آپ موبائل والی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کی لنک میں دسکرپشن میں دے دیتا ہوں آپ سب فرنڈز اگر وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور اگر پسند آئے تو اس کو لائک کریں تو چلیں دوستو آج ہم اس موبائل کو اپن کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کی سیم ٹرین نکال لیتے ہیں سیم ٹرین نکال لیتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو اس کے بعد ہم اس کا جو ہے بیک کور یہ اپن کریں گے یہ دیکھ سکتے ہیں بیک کور میں اس کا اپن کر لیا ہے یہ ایزی لیے بیک آور آپ کو اپن ہو جائے گا یہ آپ چیک کر سکتے ہیں اس میں ایک فنگر سٹیپ ہے تو ہم اس فنگر کو یہاں سے اتار لیں گے اس سے پہل ہم سکول ٹرین کی مدد سے ہمیں یہ لاکس کھولنے پڑیں گے تو ہم ان سب کو لاکس کو اپن کر لیتے ہیں اس کو کھول کے سی بیک کور میں رکھ دیں گے سیکنڈ والا بھی ہم اسی میں رکھ دیں گے آرڈ والا بھی ہم اس کو کھول لیں گے اور جو ہم اسی میں رکھ دیں گے اس کے بعد یہ لاکس ہم اتار لیں گے اور ہم اس کو یہاں سے اتاریں گے سنگر والی سٹیپ کو اتار دیا ہے ہم بیک کور کو سائیڈ پر رکھ دیں گے اور موبائل کو دوستو پاور آف کرتے ہیں تو ابھی ہم اس کی ساب سے پہلے بیٹری رموو کرتے ہیں تو بیٹری کا یہ ہے جو جو جے کے اس کو اتاریں گے یہاں سے دیکھ سکتے ہیں میں نے اتار دیا ہے اور یہ جو ایک نظر آ رہا ہے آپ کو پیپر کا اس پیپر کو ہم کھینچیں گے تو ہماری بیٹری جو ایزی لی بائر آ جائے گی اور دوستو ایک مسٹیک ہوگی ہے مجھ سے یہ موبائل جو مارا تھا یہ بیو وائل نائنٹی تھری ہے میں نے آپ کو شاید نائنٹی ون بتایا ہے تو یہ ہمارا جو بیو وائل نائنٹی تھری ہے تو ہم اس بیٹری کو یہاں سے اس ٹپ کو یہاں سے کھینچتے ہیں بیٹری باہر آ گئی ہے ٹھیک ہے دوستو اس کی بیٹری اسی طریقے سے اترتی ہے اور ہم یہاں سے صرف اس کو ادھر کرتے ہیں اس پیپر کو یہاں سے صرف سایڈ پٹا دیتے ہیں تو یہ ہماری ٹپ ہے پینل والی یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے ادھر آ رہی ہے تو اس کو یہاں سے ہم اتار لیتے ہیں ٹھیک ہے دوستو دیکھ سکتے ہیں اس سے میں نے اتار دیا ہے تو اب ہم اس کو یہاں سے سب سے پہلے اس کو ادھر ہی چھوڑ دیں گے ہم سب سے پہلے اس پینل پر یہاں اس کو ٹپنگ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ یہ جو پیس ہیں ہمارے یہ کھولتے ہوئے باہر نہ آئے ہم ان کو پوری طرح سے اتاریں گے تو میں اس پہ سب سے پہلے گا ٹپنگ کر لیتا ہوں تاکہ جو ہمارا گلاس ہے اس پہ کوئی بھی پیس باہر نہ ہو ٹھیک پہ پہلے ٹھیک ہے ٹپ لگا لیتے ہیں ٹپ لگا ہمارا ٹپ لگا ٹپ لگا ٹپ لگا ایک سائیڈ سے آف راتے اس کو اس ساری کو بھی تغیارے ہیں چیک کر سکتے ہیں مببلز آپ کوشش کریں کہ مببلز کوئی بھی نہ ہے چیزے ہمیں دیکھ سکتے ہیں ساری اس پر میں نے ٹیپ کر لیا بیٹری کو ہم سارے انتار لیتے ہیں بیٹری میں نے ساری رموز کر دیئے ہم اس پر پیپر کو بیٹری کو پیٹ دیتے ہیں پہ دوبارہ یہ کام ہے سکتے ہیں بیک کور میں رکھ دیتے ہیں تو یہ ماری پینل کے ٹیپ ہے تو یہ والی سائڈیں میری تھوڑی سوڑی رہے ہیں تو میں نے کو بھی کور کر لیتا ہوں اب یہ جو ایکسٹر ٹیپ ہے اس پر میں یہاں سے کار دیتا ہوں میں نے سپنے میں جو ایکسٹر ٹیپ ہے میری وہ میں نے کار دیا ہے دوسری کار سے بھی ہم جو ہے ٹیپ پوچھ ہی کرا کار دیں گے ایکسٹر ٹیپ ہے دوسری کار سے بھی ہم جو ہے اس کے بعد دوستو ہم اس کو مشین آن کریں گے تو اس پینل کو ہیٹ اپ کریں گے ہیٹ اپ کر کے اس پینل کو کھول لیں گے تو چلتے ہیں ابھی ہم مشین کی طرف اور اس کو مشین پر رکھتے ہیں اور اس کا پینل جو ہے وہ ایزیلی اوپن کریں گے اس میں پینل اس کو اوپن کرتے ہیں ابھی مشین ہماری ایٹیتھ جگری سنٹیگریڈ کے اپن پر رکھتے ہیں اور ٹاک والا بٹن بھی آن کار دیتے ہیں تو ابھی جب یہ ہنڈر تک پہنچ دے گی تو ہم اس مدہ سکمنٹ کے لئے چھونچ دیتے ہیں اور دوستو اس ٹیڈیو بھی میں آپ کو صرف جو اس کا گلاس ہے یہ وہ وائی نائنٹی سری کا وہ گلاس کتارنے کا ذری کا اور پینل کھولنے کا ذری کا میں آپ کو صرف بتاؤں گا جو گلاس اس کا ہم لگائیں گے وہ ہمیں ٹیڈیو خیص کرونا پڑے گا وہ ہم باع سے کرویں گے جیسا کہ کچھلень ویڈیو میں بھی میں آپ کو بتایا تھا کہ ہم آوے کب ہم جو گلاس کیا وہ بھی ہم نے باع سے پہش کرویا تھا اور اس کی τουیاں ہم باع سے پہش کروائیں گے جیسے ہم آوے کب ہم نے پہش کر وائیا تھا تو اس کا بھی ہم اس快ح سے پہش کروائیں گے تو میں آپ کو صرف بلاس کھولنے اور فینل کھولنے کا طریقہ بتاؤں گا اور اس کے بعد میں آپ کو جو اس کا ٹیچ اور بلاس زیادہ زیادہ کرنے کا طریقہ بتاؤں گا باقی جو پیشنگ والا ہے وہ ہم بیٹھ سے کرویں گے تو اس کی جب میں ہم جہاں سے پیش کرویں گے تو میں وہاں وہاں کی کچھ پیچر لاکھو شیئر کرنے گا اگر مجھے مل سکے تو ہم اس کو بھی تاسک مہنگے لیے شوٹ دیتے ہیں ہمیں پھوٹے پھائی پہ پہ پہنچ گیا ہے جو ہنڈرڈ سے جب پہنچ جائے گے تو پھر اس کے بعد مجھے کر سکتے ہیں ہماری دیگری سینٹی گرے جو ہے پہنچ گیا ہے تو ابھی ہم اس کو یہاں سے اٹھائیں گے اور اس کو جو ہم بائے دکا پینل ہے وہ ہم انر سے بائے نکالیں گے پھر اس کے بعد اس کو کلاس چین کرتے ہیں ابھی ہم اس کو یہاں سے اٹھا کے لائب میں لے گئے جاتے ہیں ہیں اور اس کا جس کے لائب میں لائب میں لائب میں لائب میں لائب میں---- اس نے اٹھائےAyري LOVE جو ہم جوشہ سکتا ہے �جائے هلنگے کی leurنگے اور اس کے بعد ہم اس کو یا ہرنگے لائب میں رکھائے۔ اس کے بعد ہم اس کو یہی پہ رکھائے پھر ڈرمنٹ آنی ڈیلے ہم کشش کرتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی ہمارا ایزیلی یا یا اٹھ سے تک اٹھ reproک جارے ڈیمیج یہ بہت ہے تو آپ کو اس کی احتیاط سے اپن کرنا ہے یہ چیک کر سکتے ہیں آپ یہ ایزیلی میرا اس کو میں نے یہ اپن ہو رہا ہے تو ابھی ہم اس کو ایکسری کی مدد سے اپن کر لیتے ہیں اس کو اپن کروں گا اس سے اپن کروں گا اس کو یہاں سے آگے چلاتا جاؤں گا تم بائل میرا پورا ایزیلی اپن ہو گیا یہ چیک کر سکتے ہیں یہ ایزیلی سارا یہاں سے اپن ہو گیا یہ نیچے والی سائٹ سے اس کو میں یہاں سے اٹ کر لوں گا تھوڑا سا تاکہ یہ نیچے سے میرا ڈیمیج ہے تو کہیں اب یہ یہاں سے سارا اپن ہو گیا یہ دیکھ سکتے ہیں تو بس یہ جگہ ذرا سی مشکل آگئی ہے بیسے جو باقی تائیوٹ گئی اپن ہو گیا اب یہاں اس کو تھوڑا تھوڑا یہاں سے اٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے زیلی اپن ہو گیا اپن ہو گیا تو اس کی یہاں سے سٹیپ کو میں دیکھ لکھوں کیسے تو یہ سٹیپ بھی میں نے اس کی اتار لیے ساری یہ چیک کر سکتے ہیں وہ لیچے سے چرکا ہوا ہے یہ اتر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں انر سے باہر آگئے یہ اس کا اوریجنل پینل ہے یہ پینل چینج نہیں ہوا تو اب میں یہاں سے اس ٹیپ کو کٹ دیتا ہوں تو یہاں پہ میں دوسری ٹیپ جو ہے نیو ٹیپ لگا دیتا ہوں کے لئے جلگی ہے تو یہ بعد میں گلاس چینج کرنے میں مجھے پرابلم ہوگی میں اس کو اتار لیتے ہیں پرانی ٹیپ ہوں اس کو اتار لیتے ہیں پرانی ٹیپ ہوں تو یہاں پہ میں دوسری ٹیپ لگاؤں گا تاکہ مجھے بعد میں گلاس اٹھارتے ہوئے پرابنم نہ ہو میں یہاں پہ پہلے تھوڑے سی دوسری ٹیپ لگا لیتوں تو میں آپ کو ایک دفاہ سکھا جو ہے دسپلی وہ چیک رہا دیتوں یہ دیکھ سکتے ہیں اب دسپلی اوکی ہے تو بیٹری کو ریموو کر دیتے ہیں اور پینل کو ہم مشین پر رہتے ہیں تو اس کو ہم گلاس ریموو کرتے ہیں اس ٹیپ کو میں ٹیپ لگا کے سائیڈ پہ کر دیتا ہوں اس ٹیپ کو یہاں پہ ٹیپ لگا دیتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ایکسٹر ٹیپ میں جو یہاں سے اس کو بھی کٹ دیوں ٹیپ کو میں یہاں پہ رکھے ٹیپ یہ دیکھ سکتے ہیں تو ابھی ہم اس کو پینل کو جو وہ تو سب سے پہلے ایک ضروری چیز ہے جو اس میں رہ جاتی ہے ہماری یہ اوپر سپیکر والی جالی ہے ہیئر پیس والی ہم اس کو بھی نکال لیں گے یہ چیز ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم یہاں بے کور میں ہی رکھ دیتے ہیں تو ابھی ہم اس پینل کو تاریں گے جو ہے گلاس کو اس پینل سے الادہ کر لیتے ہیں ڈسکلے سے تو چلیں ابھی ہم اس کو الادہ کرتے ہیں اس پر میں نے آپ کو چکرا دیا تھا ابھی میں اس کو پینل کو یہاں اوپر رکھ دیتا ہوں اور یہ ساکھ والا بٹن جو میں آن کر دیتا ہوں تو ہم ہم اس کو یہاں چھوڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم یہ مارپال جو کٹنگ لائٹ تھی ٹھیک ہے یہ چکرا سے کور سے ہم اس کا کلاس کو ڈسپلی لائدہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو ہم ایکس ریل ہی اس اوپر پینل میں یہاں پر ایکس ریل ہی مارے ہیں ٹھیک ہے یہ اوپر والی ساڑک ہے ہم اس کے بعد ہم اس کا کلاس کو دیتا ہوں ہم اس کا کلاس پر پینل کریں تو ہم اس کو اس دولارہ دیتے ہیں اوپرالی ساڑک بھی ٹھوڑا تھوڑا تھوڑا ایک سرے مار لیتیں اب ہم پہلے پٹک ہے تو میں پہلے یہاں سے کٹنگ وائر کچھ ہے وہ تھوڑا سا جگہ بنا گے چیک کرتا ہوں تو میں پہلے کچھ ہے اسے آئے اسے اسے ساوی جیلاتا گونگ توی باکر اسے مورا ایسے ساپ کر لیکن یہ ساتھ ہے جب آپ جیسے آپ کلاس اتارے ہیں یہ آپ ساتھ ہی ساپ کر لیں اور یہ آپ کی جلدی اتر جائے گا ہلے بھی آپ کو ویڈیوز میں اتار کروں کہ آپ نے کلا جیسے ہوتا رہے ہیں یہ آپ اسے ساتھ ہوتا رہے ہیں یہ کم سے بھی ہوتی ہے یہ آپ ٹیک کر سکتے ہیں تو اس کو آپ جو ہے پینل پہ پینل کو نا اس ڈسپلی کو آپ پہ در مشین پہ بھی اس طرح سیدھا رہا کے اتار سکتے ہیں اس ٹھیک کر سکتے ہیں تو اس کے بہر سائٹ پہ یہ اس ٹھیک کر سکتے ہیں پلیٹ لگیے یہ لوگ کی پلیٹ ہے میٹل جو ہے اس میں تو یہ آپ کا ٹھیک ڈسپلی بھی سکت نہیں کرے گا آپ اس کو ایزی لی جو اس کے آگے سے اس کو بم کو رکھے بھی تار سکتے ہیں اس کے لی جو اس کے آگے سے ہمیں فرمت نایے تو ہم یہ آپ کو ساپ کریں گے تو صرف ڈسپلی کو ساف کریں گے تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ پیچنگ جو ابھی میں اس پر گلاس لنوں گا نیو اور میں پیچ کرواؤں گا باہر سے پیچ کروا کے آپ کو دکھاؤں گا تو وہ میرا باہر سے پیچ ہوگا پیچنگ مشین ہے اس کے لئے تو اس مشین پر ہوگا تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ تھوڑا تھا یہ جو باقی رہ گئی یہ داگ سے ان کو میں باد میں کلیف کروں گا دیکھ سکتے ہیں سارا ڈسپلی کلین ہو گئے تو میں آپ دوستوں کو یہیں پیس کا ڈسپلی بھی چیک رہا دیتا ہوں اس در ڈسپلی ہوتا ہے کہ دونوں چیزیں میں آپ کو چیک رہا دیتا ہوں تو یہاں سے میں ٹیپ کو اتار لیتا ہوں ہے موسیقی موسیقی تو میں اس کو ہون کر دیتا ہوں چلے دوسر آپ کو ڈسپلی آپ چیک کر سکتے ہیں یہ ہون ہو گئے ٹھیک ہے آپ کو یہ ہونی چیئے ورکے دکھا جاتا ہوں آپ دورا ڈسپلی اس کا دیکھ سکتے ہیں آپ کو اپنے بھی آپ کو چیک کر سکتے ہیں میں آپ کو چیک کر سکتے ہیں اسکٹر کے اوکی اب اس لیے گلاس لگنے تو میں اس کو جائے کلین کر لیتا ہوں ٹھیک ہے پھر اسے بعد ہم اس پہ گلاس لگیں گے جو کہ ہم باہر سا لگوائیں گے اس پہ کے بعد تو اب اس کو پہلے کلین کرتے ہیں پھر کلین کر کے اس کو پیچنگ کے لیے لے گے جائیں گے تو میں اس کو آف کر دیتا ہوں سٹک کو یہاں سے آتا دیتا ہوں تو ابھی میں اس کو کلین کرتا ہوں ٹھیک ہے چلیں اس کو بلیب میں لے گے جا کے کلین کرتے ہیں تو دوستو اگر میری ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے چینل کے ساتھ پہلے یہ اس کا پرانا گلاس ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پر میں نے ٹیپ لگائی ہے تو یہ ٹیپ کی وجہ سے اسی طرح سے ہوتا ہے جیسے یہ ڈیمج تھا اگر یہ ٹیپ نہ لگتی تو میرا گلاس بھی صحیح طریقے سے نہ ہوتا اور جو ہے وہ مجھے گلاس اتارنے میں بہت مسئلہ ہوتا ہے جب آپ یہ ٹیپ لگائیں گے تو یہ آپ کی جو گلاس کے پیسز ہوتے ہیں یہ آپ اس میں جڑے رہیں گے یہ گریں گے نہیں یا آپ نکلیں گے نہیں اگر آپ ٹیپ نہیں لگائیں گے تو آپ کا یہ گلاس کبھی بھی ریموو نہیں ہو سکتا آپ اس کو کبھی بھی ریموو نہیں ہو سکتے تو ٹیپ لگانی آپ نے لازمی طرح باپ دیا کہ یہ گلاس ایزیلی ریموو ہوگا یہ صرف ٹیپ کی وجہ سے اس کے پیسز آپ اس میں جڑے ہوئے تو اگر اس کو ایسی ہی اتاریں گے آپ تو یہ پیسز ایلید ایلید ہو جائیں گے اور اترے گا بھی نہیں آپ کا گلاس کبھی بھی تو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک بھی کیجئے گا تو ابھی ہم چلتے ہیں اس کو ساف کرتے ہیں پھر ہم اس کو بعد میں پیچ کروائیں گے میں نے اس کا ڈسکلے بھی چیک رہا دیا تھا وہ ٹچ بھی چیک رہا دیا ہے تو پی ہم اس کو جائے وہ کلین کریں گے ٹھیک ہے ساف کر لیتے ہیں تو ہمیں لیکوڈ لے لیتے ہیں تھنر سے یہ بس تھنر ہے ہمیں اس کو تھنر کو کپڑے کے سال لگا کے ٹھیک ہے تو میں اس کو ساف کرتا ہوں یہ آپ نے کپڑے کے ساتھ ہی میشہ جو اچھی ہے ڈسپلی پہ آپ نے جو ڈسپلی پہ آپ نے ہی میشہ کپڑے کے سال لگا کے اس کو ساف کرنا ہے ڈسپلی کے اوپر آپ نے لیکوڈ نہیں ڈالنا یہ تو ڈسپلی کے اندر چلا جائے گا اور ڈسپلی آپ کا خراب ہو سکتا ہے یہ چیک کر سکتا ہے کہ یہ کلین ہو چک ہے ڈسپلی پہ 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 سمجھو پیچیں گے ہم ہمپیچنگی کرو گے ہم پیچنگ کریں ٹھیک ہم اور ہم بھی پیچنگی ن Companiesم پیچنگ Metam جس ایک پیچنگاال کی کچھ دسپلے والی سٹیپ ہم لگا لیتے ہیں اور بیٹری بھی ہم صحیح فکس کٹ لیتے ہیں دن میں کرلے میں چاہیے میں چاہیے تو ہم اس پیسٹین میں پہلے کر جاتے ہیں ہم اس کو بینڈ دگا رہیں گے پھر ہمارا ڈسپلی ہے وہ باہر میں آئے ابھی ہم اس کو پیچ کرائیں گے اس کے بعد میں آپ کو پیچنگ دکھاؤں گا اگر میں دکھا سکتا ہوں اس کے بعد میں اس کو فکس کروں گے پیچ کر کے میں آپ کو دکھا رہوں گے ٹھیک ہے ہماری چل دیں اس میں پیچ گینہ بھی دیکھ سکیں آپ یہ پیچ ہو کے آگے یہ پیچ کر سکتے ہیں ہیچنگ اس کی ہوگی ہے تو ہم اس کو پیلے لگا کے بورڈ بھی چک کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو فکس کرتے ہیں بیٹری لگا لیتے ہیں اگر آپ کو شیئر کروں گا پیچھیں تو میں کوئی پچھر بھی آپ کے پاس نہیں ہے میرے پاس تو یہ میں شیئر نہیں کر سکتا ہوں باقی ابھی چیک کر سکتے ہیں گلاج جو چینج ہو گیا ہے پیچنگ بھی ہوگی ہے تو ابھی ہم اس کو فیکس کرتے ہیں پیچنگ بھی کمپلیٹ ہوگی ہے پیچنگ بھی کمپلیٹ ہوگی ہے ہم اس کو آپ کرتے ہیں آپ کرتے ہیں آپ کرتے ہیں ہم اس کو پیچھ کرتے ہیں چینج کرتے ہیں ہم اس میں کرتے ہیں ہم اس پیچنگ بھی کمپلیٹ ہوگی ہے ہم اس پیچنگ بھی کچھ کرتے ہیں ہم اس کو پیچھ کریں تھوڑا تھوڑا سافت کریں اگر بان کمپلیٹ جو ہے وہ سا رہی ہے کچھ بھی نہیں جگہ ہوگا تو بھی ہم اس کو فیقس کریں گے گم ہے گم لگائیں گے صورت اور بھرابر کی گم دھگائیں گے حرکم کروں گے ملون فیقس کریں گے گم میں نے ڈگا پھر سکتے ہیں یہاں پہ بھی لگا دینا سب سے پہلے ہمجھے اس کی سکیپر والی جالی دی پھر فیس والی وہ یہاں پہ رکھیں یہ چیز ہم اس کے پہلے یہاں پہ رکھیں اور جو کیمری بڑی جگہ ہے ہم سب کر لیتے ہیں کہ کبھی ہم اس میں یہاں سے فیکس کر رہا ہوتی ہیں ہم یہاں سے فینل ملچ لگا دیتے ہیں تو یہ سکیپ بھی لگا دیتے ہیں ہم پینل والی فارزی طور پہ ایم ایس کو ایک جو روبر بینر لگا دیتے ہیں بیٹری بام سے ہی طریقے پہلی فیچس کر دیں گے پیپر اس کو یہاں پہ ہم اس کو فیچس کر دیتے ہیں اور ہم فنگر والی جو سٹک ہے اس کو سار لگا دیتے ہیں یہ مارم بھائی جو ابھی یہ کمپیوٹ ہو چکا ہے اس کو بھی ٹیک کر دیں گے یہ فنگر والی سٹک ہے یہ بھی لگا دیتے ہیں بیکر وی مرافق ہو چکا ہے تو وہ سٹری ڈال دیتے ہیں ہماراڈ کر لیتے ہیں انگر کے چیک کر لیتے ہیں موسیقا صرف روم کو ہمارا سے صاف کر لیتے ہیں موسیقی موسیقی ہمارا ریڈی ہے تو دوستو جیسا کہ آپ کو میں نے ویڈی تریجا آج گلاس رنگ کا طریقہ بتایا جو پیچنگ ہے وہ میں نے باہر سے کروئی اب یہ آپ کو سارا اگر یہ ویڈیو آپ کو ساندھ آئی ہو تو اس کو لائک کیجئے اور اپنے شخصوں کے ساتھ شیئر کیجئے تو میں اس ویڈیو سے آپ کو زیادہ چاہتا ہوں اللہ حافظ